مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ایک ہزار چار سو سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ اکرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھی اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالی نے رکھی جسمانی حکمتیں یہ جسم کی زکاة ہے آپ کو اللہ تعالی روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور روحانی برکتیں کیا ہیں انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے جو باڈی کی نیڈ ہیں ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں لگجری لائف گاڑی بنگلہ اچھا اچھی ڈریسنگ دیکھنے میں اچھا نظر آؤں عزت ہو سوسائٹی میں دولت ہو میرے پاس یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہیں یہ بہت دینجرس ہوتی ہیں یہ تین قسم کی خواہشات ہیں ایک کھانے کی خواہش پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں وہ نیچرل نہیں ہیں خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں دو قسم کی نا ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ باڈی کی نیڈ اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے یعنی جسم کا تقاضی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں جیسے لگجری لائف ہے نا ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگجری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھگ لگ رہی ہو وہ وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو جو باڈی کی نیڈ ہے نا جیسے کھانا پینا یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی مسلسل احتجاج کرتی رہے گی اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے نہیں کریں گے تو بیل آخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی مر جائیں گے ایک دن آپ کو اگر گدہ نہیں ملتا سونے کے لیے اچھا انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نین بھی ہے ہم چار قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں نین ہے کھانا پینا اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں جیسے نین کی خواہش کو آپ دیکھ لو اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے یہ کیا ہے ایک لگجری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ میرا گھر اچھا ہو ائر کنڈیشن روم ہو اور ٹائلیں لگی ہوئے ہو اور فانوس لگے ہوئے ہو لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا بیل آخر پھڑا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی لگجری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے جس کو نین نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو بول تو نہیں سوئے گا دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں کیونکہ ضرورت ہے نہیں تو مرے گا نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیوینگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے حالکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کیوئے بھئی یہ تمہاری خواہش بھی نہیں ہے برنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اگلے مہینے ہم سوئیں گے اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں جسمانی خواہشات ان سے ہاتھ کھیچنا آسان کام نہیں کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرپ ہوتی رہتی ہے اب آپ کو جب بھوگ لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی روٹی دو کھانا دو کہے گی نا خوراک چاہیے تو کیا یہ دو تین دفعہ کہنے کے بعد چپو جائے گی کہ بھئی یہ تو کھلانی رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو نہیں ہوگی یہ کیا کہے گی روٹی کھانا روٹی کھانا چاول سموسے کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا وا مسلسل یہ ٹینشن ہے اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھالے پیاس بھی ایسی چیز ہے جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو بوڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں دل جمعی سے کام نہیں کر سپاؤ گیا مسلسل پانی بوڈی کو ضرورت ہے اور یاد رکھو جب ضرورت ہو بوڈی خود بتاتی ہے اس کے لئے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کرو یہ چیزیں اللہ نے انسان کی بوڈی میں اسٹرول کر دی ہیں میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو کھا بھی لیں پی بھی رہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کتنے کی لاز پیوں جتنے کی چاہت ہے وہ بوڈی خود بتا دے گی ہاں اگر بوڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر بوڈی دھوکہ دیتی ہے جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں کافی تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے پیاس بجھا دیتی ہے اور بوڈی سے پانی پشاپ بنا کے نگال دیتی ہے ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے بوڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے بوڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا کیونکہ پھر بوڈی آپ کا جو جسم ہے نا اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی بوڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے جیسے کولڈرنگ پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں سارا دن چاہے کے کب پھوکتے رہتے ہیں کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں تو کیونکہ کافی اور چاہے یہ نیچرل نہیں ہے ہماری قدرتی غزہ کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے یہ تو بات کی ایجاد ہے کہیں وہی کیفین بوڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ تو یہ مسنوعی ایکٹیو نیس ہے یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے سمجھتے نہیں جیسے ایک ہوتی ہے کیفین ایک ہوتی ہے نیکوٹین نیکوٹین سگرٹ میں نا اور گھٹکے میں تمباکو میں وہ ذرا اوپر کی چیز ہے کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نیکوٹین ہے تمباکو اور سگرٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لئے اس کا وہ نقصان نہیں ہے اس کا سگرٹ کا نقصان زیادہ ہے پھر اس میں دھوئے شوئے بھی ملا لیں پھر اور باڈی آپ کی سارے ویٹامنز دھوئے سے کیا ہو جاتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا سگرٹ پیتا تھا نا اتنا باریک اس کی شادی ہونے والی ہے میں نے کہا دھوئے نکلے گا یہ رس نہیں لینا آپ ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگرٹ کے اس طرح سے پھونک رہے ہو تو جو اندر جا رہا ہے جو انپوٹ ہوتا ہے آؤٹپوٹ ہی ہوتا ہے نا تو تو یہ جو ہے نا یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشا ہے نشا یہ بن جاتا ہے یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے اللہ میں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے روٹی کی ضرورت رکھی پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالی نے اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں ہم نے کیا کیا سگرٹ پی پی کے دن میں پانچ پانچ چھے چھے کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گھٹ کے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا خراب اب آپ گھٹ کے اور پان والوں کو دیکھ لو سگرٹ والوں کو دیکھ لو افتاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں وہ کہاں لپکتے ہیں سگرٹ کی طرف وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں بڑ کتنی بڑی نہوس ہے تیار ہے یا نہیں ہے کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگرٹ پان گھٹکے سے ہمیشہ بچایا ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا حسان ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں بیلکل بچوں کو قریب نہ جانے دو ہم تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگرٹ پیتی چھپ کے وہ بھی ایسے پیتے تھے رشتے کے تایا دور کے تایا انہوں نے پھیکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے اس میں اتنا اتنا شوق سے یہ صبح و شام سٹے لگاتے ہیں تو انہوں نے پھیکی تو میں نے اٹھا لی تو اٹھا کے میں نے کہا چکے دیکھو نا تو ایک کش لگایا ہے وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے ورنہ طبیعت سے کٹتے ہیں طبیعت سے کیا ہوتا کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کڑے جاتے طبیعت سے تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں تو جو سگرٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا تو یہ میرا آج کا ٹوپک نہیں ہے یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو ایک عذاب میں ڈال دیا اپنے اپنے آپ یہ جو سگرٹ والے گھٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں بہت زیادہ کیفین کی لطھ پڑ گئی ہے ان کو یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے یہ خوب سمجھ لو کوئی بھی نشے کی چیز نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے نشے سے مراد جس کی بھی لطھ پڑ جائے تو جو کیفین ہے کافی جو نیکوٹین ہے ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوئنٹیٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو سمجھتے ہو پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کے عادت نہیں بناوگے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی بلکہ کم کی عادت پھلاوگے تو کم زیادہ پھلاوگے تو زیادہ جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہیں ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہونا کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی شرابی کو دیکھ لو نا شروع میں گھونٹ میں بیگ جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پھی جاتا ہے لیکن اس کو وہ نشا نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے وہ فریش ہو رہا ہوں بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے اسے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا دماغ کو اس کی عادت پڑھ رہی ہے اب اس کو مزید چاہیے تو بالاخر ایک نا ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو تو پہلے ہی نہیں لگا لو اچھا ہے کیا خیال ہے شروع میں ہی چھوڑتے ہیں ان چیزوں کا تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے اور رمضان میں اللہ انہی تین چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں ویسے تو چار چیزیں ہیں جو بہت زیادہ انسان کو جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا تو ان میں سے تین اللہ تعالی روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں کھانا پینا اور جنسی خواہشات آپ پوری نہیں کر سکتے سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے لیکن مَا جَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجِ قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سو ٹیبل ہو اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نین کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور این ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نین پہ پامندی لگا دیتے نین پہ تو کیا ہوتا لوگ مغرب کے بات سوتے اور فجر میں اٹھتے کیا خیال ہے تو نین ڈبل کر رہے ہوتے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یعنی نین ایسی چیز ہے جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لئے اس کو روکنا ممکن نین لے لیتے تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ بھئی انہوں نے کہ صبح صادق سے لے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے تو مغرب سے کھانا شروع کرو سہری تک نون سٹوپ اور کھاتے الحمدلللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھڑنا لگا ہوا ہے لیکن آپ جتنی بھی سپیٹ سے جتنا بھی کھال ہے اس کے بعد بھی چند گھنٹوں کے بعد آپ کا میدہ خالی ہوتا ہے تو یہ صبح صادق سے لے کہ غروب آفت آپ تک کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نون سٹوپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھارتے رہے پھر بھی پانچ چھ گھنٹے بعد سہری کے چھ سات آٹھ دس گھنٹے بعد میدہ کیا ہو جائے گا خالی اور اٹینشن ہوگی نہیں یاری بات سمجھو میرا خیال تو اللہ میاں نے ہم سے یہ قربانی دلوائی رمضان میں کہ تھوڑا باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور یہ بالکل درست بات ہے دیکھو دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے ہے یا نہیں بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں کامیاب بننا چاہیے ہمیں اور اسلام بھی یہی کہتا ہے لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں کامیاب لیکن انسلام کیا کرتا ہے آپ کی جگہ جگہ خواہشات پر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے جگہ جگہ آپ کی خواہشات پر کیا لگاتا ہے پابندیاں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ لیگل ہے بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا اسلام جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچے ہم آپ اپنی مردی سے سو سکتے ہو اسلام میں عشاء سے پہلے سو سکتے ہو بولو نا یوں یوں کر دیا کرو تو پتہ تو چلے نہیں سو سکتے فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا بس گیارہ بجے اٹھوں گا نہیں بھئی آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مردی سے سونے کی اجازت نہیں اٹھنا پڑے گا سردی ہے وضو کا دل نہیں کر رہا یا تھنڈا پانی ہے اسلام کیا کہے گا غیر مسلم کیا کہے گا بھئی نہیں اٹھو یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ مو مت دھو لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا آپ کو ہاتھ مو دھونے پڑھیں گے چاہے تھنڈ لگے یا نہ لگے بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو کتنی سخ پابندی ہے یا نہیں گورہ سوچ سکتا ہے اس پابندی وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں شراب پیتے ہیں اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے تقرب زنا تریب بھی نہیں پھٹکنا کوئی انٹی جا رہے ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں یہ بھی آپ کے لئے کیا ہے نوٹ آلاؤٹ اچھا جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے آئے انسان کی ہر خواہش پوری ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے حقیقت پتہ کیا ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ دپریشن کا مریض بنتا ہے یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لے ہو جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا وہ اس ٹیس اور دپریشن میں جائے گا وجہ اس کی یہ کہ آپ پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے دنیا میں کوئی شخص فیرون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو ساری پوری ہو رہی تھی موسیٰ علیہ سلام آگئے ایک دم دماغ کھٹ گا اس کا یہ کیا ہو گیا یہ تو ہوتا ہے جتنی بھی آپ کے اندر خواہش ہیں پوری کرتے رہے کرتے رہے کہیں نہ کہیں آکے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی رہتی پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں ڈپریشن میں اور چیخو پکار مار دھار جیسے جو بچے زیادہ لاد پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی کچھ پوری نہیں کی وہ بچے بھی کنٹرول ہوتے ہیں یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو میں نے بہت سے بچے زدی دیکھیں چیزیں اٹھا اٹھا کے بھیک رہے ہیں کوئی بات نہیں مانتے وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں پتر آپ لوگ لادلے بچے ہیں لادلے نہیں بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چھڑ چھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لادلے پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے کیا ہوتا ہے اکلوتے دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں دو چار تو ماں باپ کی ساری لادلے ماردھار وہ سوسائیٹی میں بسا وقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا چاہا ہمار ایک ریلیٹیف کے آنا ایک بچہ ہوا پھر ان کے فورا دوسرا ہوگی اگلے سال ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ ہوا یہ کہ جب فورا دوسرا آگیا ایک دو سال کے بعد مارکیٹ میں تو جو پہلا والا تھا اب اس کو تھوڑے سی جیلیسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو حصہ آ رہے بچے کرتے ہیں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ریلیٹیف ہے کہنے لے کہ یہ غلط ہوا پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوئے ابھی اس کی عمر تھی اس کو محبتیں ملتی توجہ کا مرکز بنتا مارکٹ میں دوسرا آ گیا جو محبت پوری اس کو ملنے چاہیے تھی وہ ڈیوائیڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے سمجھتے ہو بات کو تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو میں ہوتا ہے بہت زیادہ جیلیسی ہوتی ہے بچوں میں ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو حیرت نہیں بھی ہو صرف اس کو تپانے کے لئے مانگتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی جب ماں باپ دوسرے کو پیار کرنے اور اس کو غصہ یہ غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو یہ نہیں ہوتا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے یہ کیوں آگیا دنیا میں میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے یہ یہ بچے محبت اور قربانی کا جذبہ ہے یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا موڈل جلدی آئے گا تو پرانے موڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جب ہی پیدا ہوگا نئی آری بات اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے تو پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو محبت دیکھو کیسی ہوں گی تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا ایکچویلی نیا والا آگیا مارکیٹ میں تو ایکچویلی صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہے خراب تو نہیں ہو رہا سٹھے تو نہیں لگا رہا ایسا تو نہیں تایا نے سگرٹ پھیکی اٹھا کے پی رہے ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے باقی تو اس کو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے جو اس کو انٹرٹین کرے گی وہ بچوں کی سیلف ریسپیکٹ ہم بھی اس کے قائل نہیں کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے ما باپ بگاڑ دیتے مار پیٹ کے لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور ابھی اس کو بڑا ہونے تو میرے بھائی ابھی چھوٹا ہے اس کو بتتمیزی مت کرنے تو بڑو کے ساتھ اس کو ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کر جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا پاتھا کھالو بچوں سے ماں پوچھتی ہے بیٹا پاتھا کھالو نہیں کھاؤں گا اچھا چلو دبل دوٹی کھالو نہیں دبل دوٹی نہیں کھاؤں گا اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں نہیں جیم کیوں لگایا یہ پوڑا بڑا زبردست میم چلی تھی تو اس کی اممہ آخر میں اس کو جب سمجھا ہے ایک تھپڑ لگا کھالے گا جو کھلائے گا وہ ہی کھائے گا بچوں کو موٹی ویٹ کرو اس میں موٹی دو اپنا تو ویٹ کر پہلے تجھے خود اپنے مو پہ کنٹرول نہیں ہے بچے کو کہا سے کنٹرول سکھائے ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھالو اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا بعض دفعہ ہمیں مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب گزائیں کھانے کا آلو کی بھجیا پکیوی ہوتی تھی باز دفعہ گھر میں اور مولی کی پتہ ہماری اممہ کو بڑا شوق تھا ہمیں نوالا حلق سہی نہیں اترتا تھا ہمیں نہیں یاد پڑتا ہماری اممہ نے کہا چل تمہارے لئے میں یہ کر لیتی ہوں یہ کھانا پڑے گا گھر میں کیا ہے یہ ہی پکی تو ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا اور یہ ذہن میں رکھو یہ جو خواتین پریشان ہوتی بچے کی غزائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی بچہ اسٹریلی جو حالو کی بھجیہ پکی ہے وہ کھا نہیں رہا تو بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لی ہے لوگوں نے بڑھے گا اس کا باپ بھی بڑھے گا یہ جو قد بڑھتا ہے نا ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے کہتے جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاو گے تو بھی جائے گا بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا سمجھتے ہوں اکثر بتاتا ہوں ایک آدمی نے چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑھے ہی نہیں ہو رہے تھے تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو بیٹا کھالو بڑھے ہو جاؤ گے کہتا یہ بڑھے نہیں ہوں گے یہ اور کچھ نہیں ہوتا اچھا کھلاو بھلے تھوڑا کھائیں آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہنگے اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو جتنی بازاری چیزیں ہیں میں نے تجربے کیے بچوں کے اوپر جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے اور بچا کے رکھا میرے ایک بیان تھا اس میں میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے دو بچوں پر چھے مہینے تجربہ کیا چھے مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی گھر میں چینی دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا اور دودھ اور انڈا چھے مہینے انہوں نے گزارے میرے خیال ہے تین یا چار سال کی ایک کی چار سال ہوگی ایک ساڑھے چار سال ہوگی اس طرح سے پوری سردیاں آکے گزری ہیں ایک چھیک بھی نہیں آئی ورنہ سردیاں روٹی چینی اور ہاف وائل انڈا بہترین تھے اچھا جیسے ہی چھے مہینے گزرے ہیں یعنی سردیاں آکے بھی گزر گئی ہیں ایک دن ہلکی سی خانسی ہلکی سی ہوئی ہے تو یہ بنفسہ شہتود گرم پانی میں ڈال کے ایک چمچ پھلا دیا ان کو اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے بہترین چھے مہینے گزارے ہیں انہوں نے کوئی بیماری نہیں کوئی چھینک نہیں کچھ بھی نہیں چھے مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹیو آئے انہوں نے بسکٹ کھلا دیئے اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی پہلے تو پیٹ خراب ہوا پھر کسی نے کولڈرنگ پلا دی پھر یہ ہوا پھر وہ وغیرہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے گھر کی چیزیں کھلا ہو گئے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھئی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو چینی کونسی کوئی نیچرل ہے نہیں یاری بات سمجھ میں یعنی ہم چینی کھلائیں چینی تو خود نقصان دے تو یاد دکھیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دے چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا باقی نقصان دے چیزوں سے بچا لیا ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلایا چینی کونسی کوئی آپ زمزم دھنیوی مخلوق ہے نہیں آرہی مول سب ان کی سمجھ میں بات نہیں چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی بیس غلط چیزوں سے بچا لیا تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور اللہ شہد کھلا دیں گھڑ کھلا دیں سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتے تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وادی ہو جائے گا تو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ دنیا میں دو نظریات ہیں ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے لیکن اسلام کیا کرتا ہے جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو خوب سمجھ لیں جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے بلکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم میں جب ویٹ اٹھاتے ہو جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو جسم چاہتا ہے بیٹھا رہو نہ اٹھو جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلو آپ نہ دوڑو چلو جسم چلو بھی نہیں بیٹھے ہی رہو سوتے ہی رہو تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی جسم کا بیڑا گھر رکھو جائے گا تو ایسے یاد رکھو انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے روح باڈی بیلڈنگ کرے روح تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں موسیقی